جاہاں بندے نے جنم لیا ہو اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوگا سیدہ سلیک عقب رضی اللہ تعالی نے اس شہر کو چھوڑا جہاں اللہ کا گھر لاکت اللہ ہے اس گھر کو چھوڑا یار جہاں اللہ کی ایک سو بیس رحمت ابترتی ہے اس شہر کو چھوڑا یار جہاں چپے چپے پہ نبیوں نے قدم جمائے تھے اس شہر کو چھوڑا جہاں صفا مروا ہے اس شہر کو چھوڑا جہاں مزد segufah ہے جہاں ملا ہے اس شہر کو چھوڑا جہاں حجرِ اسرت کی بوسے تھے اس شہر کو چھوڑ کے کہاں آئے یسرب یسرب کسے کہتے ہیں بیماریوں کا گھر جو وہاں جاتا بیمار ہو جاتا وطن کی قربانی دی لیکن آپ جانتے تھے کہ حضور مکہ میں ہے تو مکہ افضل حضور مدینہ تشریف لے جائیں گے تو مدینہ افضل ہو جائیں گے صدر ہاں جا کے نشینت صدر صدر جس جگہ میں بھی جا کے بیٹھ جائے کوئی جگہ مکہ میں صدر ہو جاتی ہے میرے نبی مکہ میں ہے تو مکہ افضل مدینہ میں آئے تو اللہ نے یاد مدینہ کی خام میں شفا رکھ دی باستہ علی باستہ قدش شرح مکان کا یہ ہوتا ہے مقین کا ہوتا ہے تو آپ نے وطن کی قربانی دی فطری محبتوں میں ایک محبت مال کی محبت ہے مطل اور مال مال خرچ کرنا کے آسان ہے حضور نے فرمایا تھا کہ حال امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے فرمایا میری امت کا فتنہ دولت ہے ہمارے باشرے میں تین طرح کے لوگ ہیں ایک غریب ہے دوسرے متوسط ہے اور تیسرے عمین ہے اور یہ تین طرح کے لوگ ہیں ہم عاشرے میں ان کی زندگی کے چال چلن ان کا رکھ رکھاؤ ان کے گھر ان کے کاروبار ان کا لباس ہم لباس سے پہچان جاتے ہیں ہم گھر دیکھ کر پہ پہچان جاتے ہیں ہم کاروبار سے پہچان لیتے ہیں ایک سائیگر پہ پھیلی لگاتا ہے ایک گھرڑی پہ پھال لگاتا ہے ایک نے اپنی دوگان منائی ہوئی ہے ایک دو چار پانچ فیکلیوں کا مالک ہے ایک کا گھر کرائی کا ہے ایک کا گھر کچھا ہے ایک کا گھر پانچ کرال کا ہے پانچ کروڑ کا ہے یہ تین طرح کے لوگ ہیں ہم یہاں اعلان کرے کے ساتھ ہم مسجد کے لیے مدرسے کے لیے چلنا چاہیے تو تین طرح کے لوگ ہیں تو پھر تینوں کو اپنی حیثیت کے مطابقی حد کرنا چاہیے غریب اگر وہ سو دیتا ہے تو ہمیں سمجھ لیاتی ہے دھیاڑی ساسوں کی لگا گیا ہے ایک سو دے دیا یہ اس نے اپنی حصیت سے بڑھ کے دے دیا اور جو متوسط ہے جو دن کا دو ہزار کمار آ رہا ہے تو اس کو سو دینا چاہیے وہ پانچ سو دے یار اس کو اپنی حصیت کے مطابق آنا ہوگا جو امیر ہے جو اس سیدنگر کا امیر شخص ہمارے یہاں بیٹھا ہوا ہے تو اگر وہ بھی سو دے متوسط ہے سو دے قریبی سو دے بات سمجھ میں تو نہیں آئے بات سمجھ میں یہ آئے کہ یہ دولت کی موقع ہے یاد رہی کہ انسان عادت کا امیر ہوتا ہے اور عادت کا ہی غریب ہوتا ہے بندہ پیسے سے امیر ہی ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے آپ نے کروڑ کتی لوگ دیکھیں ہوں گے لیکن دل چھوٹے چھوٹے دیکھیں ہوں گے لیکن ان بندے کے بات ساسوں کی دیا ہی لگاتا ہے لیکن دل آپ کو بڑا نظر آئے گا بندہ عادت کا امیر ہوتا ہے اور عادت کا ہی غریب ہوتا ہے تو مسجد میں جب ہم نے اعلان کیا تو پھر نوٹ وہی نکالا امیر صاحب نے امیر صاحب نے بھی جو سب سے چھوٹا تھا وہی غریب میں وہی متوسط تھے یہ دولت کی محبت ہے لاکھوں نے کروڑوں رکھا یاد آج مر کے کل اُسرا دل فرمایا کمائے گا تُو بناے گا تُو بسے گے کوئی اور حساب تجھے دینا پڑے گا یہ فطری محبت ہے دولت خرچ کرنے کو دینی چاہتا وہاں خرچ ضرور کرتے ہیں یہاں نفس کو حض ملتا ہے دو ارد کی شاہدی آپ نے سوئی دو ارد ایک شاہدی پر لگا یہاں لوگوں کو دکھنا جاتا ہے نمائش محبت صورتی نا راہِ خدا میں خرچ کرنا ہو تو وہاں لوگوں کے روئیے دیکھنے والے ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں مولویاں نے دھونک رچائے ہیں انہوں نے منگلہ کو سما پنایا لیکن دوسری طرف جلاب لکھو نہیں کروڑوں پھینٹ لیتے ہیں یہ دولت کی محبت ہے یہ فطری محبت ہے خرچ کرنا آسان کوئی نہیں تو صحیح نسلی کے اپر کی زندگی کو پڑھ کے دیکھئے آپ پر ماتے آقا مال مانگو تو مال لوں گا جان مانگو تو لو جان میری نہیں جا نکلے زبان میری کٹا کے لکھتا زبان میری مار اللہ مار اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کی دیکھیں دو طریقے ہیں اعلانیہ بھی اور خوفی آنی یعنی کہ صدقہ اعلانیہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب ترغیب دلانا مقصود ہو ہم نے مدرسہ بنانا ہے ہم نے یہاں کوئی رفائی کام کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے ترغیب دلائی تو یہاں سے ایک شخص اٹھا جی میری طرف سے اتنے پیسے اس کو دیکھ کر دے دوسرے کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا ہے اللہ نے مجھے بھی پیڑا دی لیا ہے تو اس نے بھی کہہ دی جی سیمت میری طرف سے کسی نے سریعہ کہہ دی کسی نے بجلی کہہ دی یہ ہے ترغیب جب ترغیب مقصود نہ ہو تو پھر خفیہ زیادہ افزد اور بہتر ہے آپ سید اصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر زندگی کو بڑھئیے کہا اعلانیہ کس طرح دیا غصرہ طبوع کے موقع پر جب حرکل نے بھوڑا حضور نے ترغیب دلائی تو بھائی جان اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آدھا لے گئے زکاة کتنی فرض ہے اڑائی فیصل ہے پہلی عمتوں پہ دس فیصل زکاة کی اس عمت پہ اڑائی فیصل اعلان ہوا تو کتنا اڑائی فیصل لائے گئے بین پچاس کتن لے آئے آدھا لے آئے اور آدھا چھوڑ آئے جب آدھا لائے تو دل میں کیا بات تھی کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا کس بارے میں عمر میں امام ترمزی روایت نکل کرتے کہ حضور فرماتے ہیں جو دنیا کے معاملے میں نیچے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھتا ہے اللہ اس شخص کو سابرین اور شاکرین کی سب میں لکھ دیتا ہے